لاہور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے تمباکو سے پاک ماشرہ مہم کا آخاز کر دیا ہے پاکستان میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی نمائندے ڈاکٹر پالیتا مہپالا صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پوفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان سیکرٹی جنرل سید ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پوفیسر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے اس آزم کا اظہار کیا پاکستان میں تمباکو نوشی کے مزر اسرات سے متعلق موثر آگاہی دی جائے گی مہم کا مقصد تمباکو سے پیدا کونے والی بیماریوں کی روک تھام ہے تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کمیونٹی کی بہترین صحت اور آلودگی سے پاک ماشرہ الخدمت کی ترجیح ہے جبکہ پوفیسر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے کہا مہم سے ہیلتھ کے مسائل کم کرنے میں مدد ملے گی